اسلام علیکم جس کی وجہ سے اس کے وائٹل آرگنز آرگن ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کو ڈونیٹ کر دی جاتے ہیں مگر 7 جنوری 2022 کو ایک ایسا آپریشن پرفارم کیا گیا جس میں ڈیویڈ بینٹ نامی شخص میں ایک انسان کے بجائے پک کا ہارڈ ٹرانسپلانٹ کیا گیا پک کے انٹرنل آرگنز انسانی آرگنز سے کافی مشابعت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے پک کو سیلیکٹ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پک کا ہارڈ انسانی ہارڈ کی طرح چھ مہینے میں گروہ کر جاتا ہے یعنی اگر کسی انسان کو ہارڈ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور میچنگ ڈونر نہیں ملتا ایک جنیٹیکلی موڈیفائیڈ پک کا ہارڈ چھ مہینے کے لیے اس کو اویلیبل ہوگا آئیے دیکھتے ہیں ایک انسان کو پک کا ہارڈ کیٹ سے ٹرانسپلانٹ کیا گیا ستاون سال کے ڈیویڈ بینٹ کو انڈ ڈیجیز انڈ سٹیج ہارڈ ڈیجیز تھی اب اس کے لیے کوئی علاج نہیں تھا سوائے ہارڈ ٹرانسپلانٹ کے مگر ٹرانسپلانٹ کے لیے میچنگ ڈونر ضروری تھا جو اس کو نہ مل سکا ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ وہ پک ہارڈ ٹرانسپلانٹ کی اجازت دے دے جس پک کا ہارڈ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا اسے جنیٹیکلی موڈیفائی کیا گیا تھا اس پک میں ٹین جینز کو موڈیفائی کیا گیا تھا تین کو نکال لیا گیا تھا جو انسان کے ایمیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جس سے ہارڈ ریجیکشن کے چانسز بڑھ جانے تھے اور اس کے علاوہ ایک ایسا جین بھی نکالا گیا تھا جو پک کے ہارڈ کو گرو کرواتا تھا تاکہ پک کا ہارڈ انسانی ہارڈ سے زیادہ گرو نہ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ چھ جینز انزرٹ کیے گئے تھے جن کا کام پک ہارڈ کو انسانی جسم میں ایکسپٹ کروانا تھا تقریباً آٹھ کھنٹے کے کامیاب آپریشن کے بعد ڈیویڈ بینٹ میں ہارڈ ٹرانسپٹ کر دیا گیا تھا اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابھی تک مریض صحتیاب ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مریض کب تک اپنے اس پگ ہارڈ کے ساتھ سروائف کر سکتا ہے اب ڈاکٹرز کے مطابق ڈیویڈ بینٹ ابھی تک صحتیاب ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کب تک اپنے اس پگ ہارڈ کے ساتھ سروائف کرتے ہیں